السلام علیکم ناظرین اے اینڈ اے فوڈز میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہماری ویڈیو کا بے سبری سے انتظار ہوگا آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی یونیک اور گھر میں آسانی سے تیار کی جانے والی ریسپی ہے جسے آپ بہت سی کونٹرٹی میں گھر میں آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں اسے ہم بہت سی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں مثلا مٹھائیاں ہو گئیں حلوہ جات ہو گئے کھیر ہو گئی تو نام ہے جس کا کھویا چلیں ہم اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں جس کے لئے میں نے لیا ہے پانچ کےجی دودھ میں نے دودھ کھلا لیا ہے آپ بھی کھلا ہی استعمال کریں تو اس سے زیادہ اچھا کھویا تیار ہوگا تو چلیں سب سے پہلے ہم اپنے فلیم کو اون کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں ایک کڑھائی چاہیے ہوگی کڑھائی آپ نون سٹک کی استعمال نہیں کر سکتے اس میں اب ہمیں ایک ریبل سپون گھی چاہیے اس میں اس میں آئل کا استعمال نہیں کریں گے ہم گھی تھوڑا سا پگل جائے اب ہم دودھ شامل کریں گے اس میں تو دودھ ہم کچھا ہی استعمال کریں گے دودھ کو بھالیں گے نہیں ہائی فلیم پر اس سے پکائیں گے تو دودھ کو ہمارے ایک بائل آ چکا ہے تو ہم اسے اور مزید اتنا پکائیں گے کہ یہ دودھ بلکل گاڑا ہو جائے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تو ہر جگہ ہی چل رہا ہے ہماری بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گیس جا چکی اس لئے ہم نے سٹوک چینج کی ہے اور مزید اسے ہلاتے رہیں گے چمچ اس دوران آپ نہیں چھوڑیں گے اور جو چیزیں اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں تو پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں دودھ ہمارا اچھے سے پا کر آئے آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس کی کانٹرڈی کتنی کم ہو چکی ہے ابھی اور مزید اسے ہم پکائیں گے تو جب تک خویا تیار ہو رہا ہے آپ ہماری ویڈیو کو کریں لائک اور ہمارے چینل کو کریں سبکرائب اسے جتنا اچھا پکائیں گے یہ بلکل ہلوائی جیسا بلکل دانے دار خویا تیار ہوگا تو آپ دیکھیں تقریباً چالیس منٹ ہو گئے دودھ کو پکتے ہوئے دودھ ہمارا کس قدر گاڑا ہو چکا ہے دودھ نے اپنا کلر بھی چینج کر دیا ہے اب ہم اس سٹیپ پہ آکے فریم کو کریں گے لوگ اور اس میں ہاف کپ خوشک دودھ ایٹ کریں گے خوشک دودھ آپ نے نیڈو ایوری ڈی ایسا نہیں لینا وہ آپ نے کھلا لینا ہے دودھ جو عام طور پر ہروائی سے کسی اچھے سٹور سے آپ کو مل جائے اب ہم خوشک دودھ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک اس میں ببلز رہاں بن جائیں دیکھیں یہ کھویا تو ہمارا اب تیار ہو چکا ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اس میں ببلز تو اب ہم فریم کو کر دیتے ہیں بند اور اسے ڈش میں نکالنے کی تیاری کرتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک ٹریل ہی ہے اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو گریس کر لیں گے ٹریل پورے کو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر تو آئی رہا ہوگا کیسا کتنے دانیدار سا یہ بنائے جیسا آپ کو مصرن کے چاہیے تھا کھویا یہ اسی کانٹرٹی میں تیار ہوا ہے اس کی ٹھکنس چیک کریں تو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی